اپوزیشن پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئی شبار شریف کے چیمبر میں پوزیشن جماعتوں کا اجلاد عاصف زرداری بلاول بھٹو شیری رحمان خواجہ عاصف اور شاہد خاکان شریق سیاسی صورتحال فوجی عدالتوں کی تصیب پر مشاورت کی گئی عمران خان کا الزم بے بنیاد جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا شبار شریف کا وزیراعظم کے این ناروں سے متعلق بیان پر رد عمر وزیراعظم کے ٹوئٹ نے ہنگامہ برپا کر دیا عاصف زرداری نے کہا ہمیں این ناروں کی ضرورت نہیں حکومت کچھ بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں علاوہ بھٹو بولے خان صاحب خود پارلیمنٹ آتے نہیں ہیں خان صاحب کو کیا پتا پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں آ کر سوالوں کے جواب دینے کا وعدہ کیا تھا خان صاحب کا وہ وعدہ بھی جھوٹا نکلا مزید کہا کہ فوجی عدالتوں میں تصیب کی حمایت کرنا مشکل ہے چشتیاں کے بار اسوسییشن دوزار انیس کے انتخابات میں منتخیب صدر عبدالروف چیمہ کی میڈیا سے گفتگو کہا میرے لئے تمام مقلا برابر ہیں مقلا کی خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے میں تمام مقلا صاحبان میرے ساتھ شریف ہوئے میں دوسرے گروہ کے بھی مقلا صاحبان میرے ساتھ شریف ہوئے میں ان کا بھی بیہت مجبور ہوں اور الحمدللہ اس سیلیبریشن کو ہم اس طرح سیلیبریٹ کریں گے کہ ان مقلا کی خدمت اور اس بار کی انشاءاللہ خدمت بارہ قبلی مقصد ہوگا اور میں اپنے مقلا بھائیوں سے بھی تاول کا دلوگار ہوں گے وہ بھی میرے ساتھ اس معاملے میں تاول ہیں جی چھن بورڈ بھی ہیں جی جی آپ نے ایک بڑا احسن طریقے سے جو اپنے فرائز انجام دیئے اس کے مطلق آپ کیا ساتھ جی مجھے ایزر رانا محمد افضل صاحب جب زیادر تھے دو ایزر اٹھارہ ان کے انہوں نے مجھے ایزر رانا محمد شبیر صاحب اور ریاض یا محمد افضل صاحب کو نامزل کیا تھا کیوں کہ بارہ فروی پلے پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے جنوری اور اس میں ہم نے صبح نو بجے سے لے کر ساڑھے چار بائی تاک یہ پولنگ دے تھا اور اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ جس سے نہ خیاس رکھوں کہ کوئی ناخوش بہار واقعہ آیا ہو اور بڑے احسن طریقے سے یہ پولنگ سارا دن چلی ہے اور ماشاءاللہ میں جیتنے والے صدر صاحب کو اور اس کی رجیم کو میں مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی لیڈ ٹو سیمٹی نائن میں سے انہوں نے وان سکسٹی ایٹ ووٹ ان کی ووٹ تھے اور جو اپنٹ جو ان کے جو کینڈڈ تھے چوزی تارک ملکم سوتا صاحب انہوں نے ٹرپل ون یعنی کہ ایک سو گیارہ ووٹ لی ہے جس میں سے انہیں کی فیفٹی سیون ووٹوں کی لیڈ بنی میں ان کو مبارک دیتا ہوں رحیم جارخان میں اقبال آباد کے قریب حادثہ گیس ٹینکر نے مرسیکل سوار میاں بیوی کو کچل ڈالا مرسیکل سوار شیخ واہن سے بھٹا کورٹ جا رہے تھے اقبال آباد پولیس اور ریسکیو موقع پر پہنچ گئے لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا بھکر میں تھانا سٹی پولیس کا دریہ خان کی حدود میں سرچ اپریشن ایک اشتہاری ملزم سمیت پچیس مشکوک افراد گرفتار دو ملزمان سے منشاعت برامت مقدمات درج ساہیوال میں سماجی تنظیم آگاہی کی طرف سے فوڈ فورٹیفکیشن پروگرام کے تہر ڈسٹرک لانچ تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب سے خطاب کے دوران ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ساہیوال فاروق صادق نے کہا کہ فورٹیفارڈ خوراک کے استعمال سے ہی پاکستان کی آنے والی نسلوں کو غزائی کمی کا شکار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اس سلسل میں حکومت تمام ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ ملک میں غزائی کمی کو کم کیا جا سکے جسے ہم اپنے جو جانورز ہیں ہم بھینسے گائیں جو فارمز ہیں وہ کریں ہم دیسی گی کا زیادہ استعمال کریں اور ہم چکنز زیادہ ان کو کریں کہ انڈے وہ استعمال کیا ہیں یہ بات ٹھیک ہے یہ ویرنس ہے یہ لوگوں کے ایسی بات کو سمجھانی چاہیے ہیں گرائنڈنگ یونٹس ہیں جو سمار لوگل یکیز ہیں اس طرح ڈیفرنٹ سیکٹرز کو انہیں انگول کیا انہیں پروپر اویڈرز لی ایس اور بیس کے بارے میں نے ڈیفلی گائٹ کیا سیمیلرلی ہم سب کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے اوپر ہے ریاست بنانے کا بنیادی مقصد بھی یہ ہی تھا کہ ہم سب ملکے ایک ایسا توازن قیم کریں ان لوگوں کی مدد کریں اٹک کے نواہی گاؤں بسال سے تعلق رکھنے والا پاک آرمی کا جوان وسیم رزاق شہید اٹک سے ڈاکٹر سحیل احمد مزید بتائیں گے اٹک کی تیسی جن کے نواہی گاؤں بسال سے تعلق رکھنے والا پاک آرمی کا جوان اپنے وطن کی مٹی پر قربان ہو گیا سپاہی وسیم رزاق کا تعلق بسال سے تھا سپاہی وسیم کراچی میں دورانے ڈیفٹی شہید ہوا سپاہی وسیم کا تعلق ملٹری پولیس سے تھا شہید کی نماز جنازہ اس کے عبائی گاؤں بسال میں ادا کی گئی اس شہید کی تفہین مکمل فوجی اعزازات کے ساتھ کی گئی شہید کو آرمی کے چاک و چوبندستے نے سلامی پیش کی نماز جنازہ میں آرمی افسران اور مزیدین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی ڈاکٹر سیل احمد ڈسک رپورٹر ٹوڈے نیوز اٹک اٹک میں پنڈی گھے کے نواہی گاؤں میرہ شریف میں ڈکیتی کی واردات چور رات کی تاریخی میں لاکھ روپے نقدی زیورات اور پرائز بونڈ لے اڑے لا ملتے ہی تھانا پنڈی گھے پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ضروری کاروائی شروع کر دی پاک پتن میں چرپائی کی بنائی کی اجرت مانگنے پر ذمہ دار کی فائرنگ سے مزدور کے قتل کے واقعے کو ایک ماہ گزر گیا مگر متاثرہ خاندان آج بھی انصاف کا منتظر پاک پتن سے ہمارے نمائندے پیر توصیف رمضان مزید بتائیں گے جس وقت میں پاک پتن کے نواہی علاقہ ٹیبا شیئر کورٹ میں مجود ہوں جہاں پر چند ماہ قبل ایک بزرگ کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا بزرگ کو کیوں قتل کیا گیا اس وقت میرے ساتھ بزرگ کے لواہے کیوں مجود آئی ہے ان سے مزید جانتے ہیں کہ ان کا حکومت سے کیا مطالبات ہیں ہمارے حکومت سے مطالبات ہیں کہ ہمارا بزرگ گدر مزدوری کرنے کے لیے گیا اور انہیں بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کر دیا افزل اپنے بیٹے زیشان سے کہتا ہے کہ اسے قتل کر دیا اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور جب ہم پولیس کے پاس کہے تو انہوں نے بھاری رشوت لے کر والد کو رہا کر دیا اور بیٹے کو ڈاکٹروں نے منٹل قرار دے کر اسے منٹل ہاسپیٹل میں ایڈمنٹ کروا دے جب کیسا نہیں ہونا چاہیے اسے جیل میں ہی رہنا چاہیے لہٰذا ہم غریب ہیں ہم کس کے پاس اپنی ارتجاہ لے کر جائیں ہماری چیف جیسٹر لے پاکستان وزیر عظم عمران خان سے اپیل ہے کہ ہمارے حال پر اہم کریں اور ہماری مدد کریں اور ہمارے حق میں فیصلہ فرمائیں ہم کس کے پاس اپنی اپیل لے کر جائیں ہم غریب ہیں ہم کس کے پاس جائیں ہمیں انسان فرام کیا جائیں باپ کو رہا کر دیا گیا اور بیٹے کو منٹل قرار دے کر اسے منٹل ہسپتال میں ایڈمنٹ کر دیا گیا جبکہ بیٹا منٹل نہیں ہے ان کی اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ان کو انصاف فرام کیا جائے جی خانگڑ کی نواہی بستی جنیجہ میں سیوریج سسٹم درہم برہم گلیوں میں جگہ جگہ گندہ پانی جہڑ کا منظر پیش کرنے لگا اہل علاقہ کا میوسپل کمیٹی خانگڑ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ سیوریج سسٹم ٹھیک کرنے کا مطالبہ دیکھئے مزفرگڑ سے ٹوڈے نیوز کے نمائندے اکیل خان کی ریپورٹ مزفرگڑ کے نوائی میوسپل کمیٹی خانگڑ کے عملہ کی غفلات اور لاپروائی کے سبب بست جنیجہ کی گلیان جوہر کا منظر پیش کر رہی ہیں گلیوں میں جگہ جگہ گندہ پانی ٹھہرہ ہوا ہے گلیوں میں ٹھہرے دو دو فٹ گندے پانی کی نئے علاقہ مکینوں کا جینہ ازشوار کر دیا ہے بچے بڑے بزرگ خواتین مسجدوں میں جانے والے نمازی سب گلیوں میں ٹھہرے ہوئے اس گندے پانی کی وجہ سے نہیت پریشان ہیں اس گندے پانی کی بدلہ جہاں گلیاں مچھروں کی افضائش گاہ بن چکی ہیں وہاں ان گلیوں میں تافن پھیل چکا ہے اور تافن کے وجہ سے علاقہ مکین پیٹ اور جلدی امراض کا شکار بھی ہونے لگے ہیں ہاں جناب نکی نکے بچے ہیں سکول پرہنویں ہیں اسے آنے دھانے بچے دھانے نہیں گلی جانے سی بھرینوں میں مسئلہ سارے گلیاں باندھیں پانی نالے نمے مکان بڑھوئے کریں اسے آنے اللہ نے پرانے نکے آرے پورے گلیاں سی بھرینوں میں کوئی مسئلہ نہیں پیٹھا سارے عمام پریشان ہیں وانٹ کھنے ہیں سارے آوینے نے لے وانٹ دیڑے ہیں ان کوئی نظر دائیں نہ لب دے اہل علاقہ نے موسیپل کمیٹی خانگاڑ کے عملہ کی گفلت کے خلاف پور امن احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنل مظفرگر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بستی جنیجہ خانگاڑ کے تعافن زدہ اور جہوڑ کا وردار پیش کرنے والے گلیوں کی صفائی اور سیوری سسٹم کے ٹھیک کرنے کے لیے فور اقدامات اٹھائیں تاکہ بستی جنیجہ کے لوگ بھی سکھ کا سانس لے سکیں محمد عقیل خان ٹوڈے نیوز مظفرگر مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں